نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس جیہاں سنوار کا انت نئے ودونس کا آرمب اڑی میں آپ کا سواگت ہے یاہیہ سنوار مارا جا چکا ہے اور اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یدو ورام ہوگا یا پھر ودونس کا نئے آرمب ہوگا حالانکہ جو سنکیت مل رہے ہیں اس سے آگے خطرہ اور بڑھتا نظر آ رہا ہے ایران کے اب تک کئی ایسے بیان آ گئے ہیں جو اس کے غصے کو بتانے کے لیے کافی ہیں ایران بدلے کی آگ میں چل رہا ہے دوسری طرف وہ عرب دیشوں کو اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ کرنے کی کوشش میں بھی لگا ہے ادھر ایراک میں بھی ایرانی پروکسی گٹ اور زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں لبنان کے طرف سے حملے بڑھ گئے ہیں اسرائیل کے خلاف نئی رنڈ نیتی پر کام چاروں طرف سے ہوتا نظر آ رہا ہے آج ان تمام سمی کرنوں پر رہے گی ہماری نظر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے کئی خاص مہمان ان کے پاس جائے لیکن اس سے پہلے اہم قبر اسرائیل امریکہ کی بڑی جنگ کی تیاری جیہاں بہتر گھنٹے میں بیس سی سیونٹین امریکی ویمان اسرائیل پہنچ گئے ہیں ہونے کیا والا ہے آخر قریب ایک ہزار امریکی سٹینک اسرائیل پہنچ گئے ہیں تھارڈ پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم کی ڈیلیوری کی گئی ہے تیزی سے اسرائیل پہنچ رہے ہیں امریکی ہتھیار کچھ بڑا ہونے والا ہے کیا یہ تصویریں جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں یہی سوال اٹھ رہے ہیں قریب ساڑھے نو سو امریکی سینک اسرائیل پہنچیں ایسے وقت میں جب اسرائیل اور ایران کے بیش تناف چرم پر ہے مہا سنگرام جاری ہے امریکی ہتھیاروں کا اتنی بھاری ماترہ میں اسرائیل پہنچنا یہ کیا بتا رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور آخر اسرائیل میں اتنی حل چل کیوں ہیں سنوار کی موت کے بعد پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے بہتر گھنٹوں میں آخر ہوا کیا ہے یہ آپ جان لیجئے کہ اس وقت ید بھومی میں چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے پچھلے بہتر گھنٹے میں دکشن ازرائیل پہنچے سی سیونٹین امریکی ویمان اور ان کی سنکھیا بتائی جارہی ہے بیس کے قریب بیس سی سیونٹین امریکی ویمان پہنچے ہیں آرٹلیری برگیڈ کے امریکی سینک یہاں پر پہنچے ہیں اور ان کی سنکھیا بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں پانچ سو سے ساڑھے سات سو امریکی سینک آرٹلیری برگیڈ سے تعلق رکھنے والے پہنچ گئے ہیں اسرائیل اور ان یہ یونٹ کے امریکی سینک جو ہیں ان کی سنکھیا دو سو کے قریب بتائی جارہی ہے بڑا سوال یہی ہے کہ اسرائیل امریکہ کیا کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں سات ائرکرافٹ اور کئی ہتھیار بھی اسرائیل کی دھرتی پر اتر چکے ہیں پہنچ چکے ہیں تھارڈ اور پیٹریٹ ائر ڈیفنس سسٹم کی بیٹریز بھی یہاں پر پہنچی ہیں تھارڈ ڈیفنس سسٹم ملٹی لیئرنگ کو انجام دے گا اور ایک اور مضبوط ائر ڈیفنس سسٹم اب اسرائیل کی سرکشہ میں تینات رہے گا امریکی ڈیفنس سسٹم تھارڈ تھارڈ کی امریکی سینکوں کے ساتھ فرنٹ لائن پر تیناتی کی جائے گی تین ہزار کلومیٹر تک بیلیسٹک میسائی تباہ کرنے میں سکشم ہے تھارڈ اور اب اس کی تیناتی اسرائیل میں کی جارہی ہے دیکھئے بڑا سوال کیا ہے یہی ہے اسرائیل میں اتنی تیناتی آخر کیوں اس قدر ڈیپلائمنٹ کی ایسی کونسی ضرورت آن پڑی یہ ہے بڑا سوال کیا کسی بڑے حملے کی آشنکہ ہے اسرائیل اور امریکہ مل کر کچھ بڑی پلاننگ کر رہے ہیں کیا یہ سوال بھی ہر کسی کے ذہن میں ہے کیا اسرائیل سے کچھ بڑا ہونے والا ہے یہ ہے وہ بڑا سوال جس کا جواب دوننے کی آج ہم کریں گے کوشش تو اس ہیوی ڈیپلائمنٹ کے بائنے کیا ہے مطلب کیا ہے امریکہ کا یوں اسرائیل کی دھرتی پر انوالو ہونا اس جنگ سے جڑنا یہ کیا بتا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت تمام خاص مہمانوں کا ایک بہت بڑا پینل موجود ہے ان سے آپ کا تعرف کرا دیں لیفٹین جنرل سنجے کلکرنی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر امیتاپ سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ودیش معاملوں کے جانکار ہیں ایوی ایم پی کے شروعات ہمارے ساتھ موجود ہیں امبیزڈر مہش سجدیو ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن کلکرنی صاحب چرچہ کے شروعات آپ سے کریں گے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انت نہیں یہ آرمب ہے آرمب کس کا یہ جو ڈیپلائمنٹ ہوا ہے یہ جو امریکہ کی انوالمنٹ اس وقت اسرائیل کی دھرتی پر نظر آ رہی ہے اس کا سب سے بڑا سبب کیا نظر آتا ہے آپ کو سمیر اگر میں یہ کہوں کہ آپ جو ایسے کہہ رہے ہیں یہ انت نہیں یہ آرمب ہے یہ آرمب اس لیے ہے کیونکہ اب جیسے پرکاس نتنیہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے ہم نے بدلہ لے لیا ہے اور اب اگر وہ ہوسٹیجز ریلیس کرتے ہیں تو پھر ہی انت مانا جائے گا نہیں تو یہ انت نہیں مانا جائے گا ایسے اس میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ سنوار جو ہے ایک بہت بڑا آتنکی کیونکہ آپ اگر پولٹیکل دیکھیں تو ہنیہ کا تو مارا دیا ہے جو ملٹری ہیڈ تھا وہ تھا یہ اور دیف اور ہنیہ کے ماننے کے بعد اب یہ لیڈرلیس رہ گئے جہاں پہ لیڈرشپ نہیں ہے اور اگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس بھی اب لیڈرشپ آتی ہے وہ کہاں بیٹھا ہے وہ کدھر بیٹھا ہے وہ تو کٹار میں بیٹھا ہے تو کٹار میں لے کر کے لیڈرشپ نہیں ہو سکتی ہے تو ایسے حالات میں اگر دیکھیں ہماس کا خاتمہ مطلب کم سے کم لیڈرشپ کا خاتمہ دیکھا جا سکتا ہے اب اس کو اگر ڈسام کرنا ہے پورے ہماس کو اس کو تھوڑا سمجھ لے گا ہیزباللہ کی لیڈرشپ ختم ہے وہ اس کو بھی جس پرکار سے سدن لیبنین میں کاروائی شروع ہے اس کے مدنے نظر اگر ہم دیکھیں تو سدن لیبنین کا بھی وہی حال ہوگا جو گازہ پٹی کا ہوا ایران کو دب دیکھنا ہے ایران کس پرکار سے بھومکا نباتا ہے اس کے جو آپ کہہ رہے ہیں بار بار کس طرح کے تھڑ جو آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں اے ڈیپنس پروٹیکشن آف ازرائیل کے لیے کہ ایسے نہ ہو کیونکہ ایران کی قابلیت کا جو ہے وہ دکھایا ہے کہ اس کے پاس کیا قابلیت ہے اتنی دور رہنے کے بعد بھی ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اس نے ازرائیل کے پروٹیکشن کے لیے اتنے سارے تھڑ میزائلز آ رہے ہیں جس سے کی ازرائیل کا پروٹیکشن تو اب شور ہے یہ دیکھنا ضرور ہے کہ امریکہ اب کتنا پریشرائز کر سکتا ہے ازرائیل کو کہ اب سیز فائر کیور بڑھا جائے اور مجھے لگتا ہے وقت آ گیا ہے